سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوستہ بھی شیک شرم اور آج ہم بات کرنے والے ہیں شاندار سٹاک ٹاٹا موٹرز لیمٹیٹ کے پارے میں دوستو آج ہے پندرہ دسمبر اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کل کے لیے کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں اپنانی چاہیے سولہ دسمبر کے لیے تو شروع کرتے ہیں دیکھئے بات کریں آج کے ٹریڈڈ پرائس کی تو تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی آج کے دن سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے چار سو نبی روپے پچاس پیسے پر سٹاک ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر معمولی تیزی زیرو پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ کی ہمیں ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے ڈیلیبریبل کونٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو 21 پرسنٹ کے قریب ڈیلیبریبل کونٹیٹی یہاں پر اٹھائی جا چکی ہے اب ڈسکس کرتے ہیں بائنگ سیلنگ کونٹیٹی کے بارے میں تو دیکھئے دوستو سیلنگ پریشر تو سٹاک میں ابھی بھی برقرار ہے لیکن اس کے باب جود بھی معمولی تیزی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹ کے بارے میں لیکن دوستو آپ کے سامنے تاٹا موٹرز کا 15 منٹس کا چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے کل کے دن کی کلوزنگ دیکھتے ہیں تو 489 روپیز 35 پیسے پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آج کے دن جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوتی ہے تو دیکھئے اچھی خاصی ہمیں تیزی سٹاک میں دیکھنے کو ملی شاندار ہائی سٹاک نے لگایا قریباً 497 روپیز 78 پیسے کا پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گراوٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی 489 روپیز 80 پیسے پر سٹاک ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو دیکھئے یہ ریزسٹنس کی طرف فیس کر رہا ہے دوستو سٹاک یہاں پر یہ دیکھئے لائن آپ کے سامنے دکھ رہی ہوگی اس کو اگر لائن کروس کر جاتی ہے جیسے کہ آت کر گئی دوستو 497 روپیز 72 پیسے کا شاندار ہائی لگا چکا ہے سٹاک اگر کل کی دن بھی کینڈل جو ہے یہاں پر دوستو گرین بولش آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ بھی اس لائن سے اوپر تو پھر اچھی خاصی تیزی یہاں سے سٹاک میں اوپر کی طرف آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر اس کو توڑ کر نیچے کی طرف سٹاک لڑکتا ہوا آتا ہے تو پھر آپ مان سکتے ہیں یہاں پر گراوٹ کا سلسلہ نیچے کی طرف دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لائن پر آپ کو بالکل دھیان بنا کر رکھنا ہے آپ بات کرتے ہیں یہاں پر کیا سٹریٹیجی اس سامنے ہم کو اپنا کر چلنے چاہیے سٹاک میں کیا یہاں پر فریش بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یا پھر تھوڑا ویٹ ہمیں کر کے چلنا چاہیے تو دیکھیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں 491 روپیز سے اوپر اوپر 491 روپیز سے اوپر اوپر اگر آپ چاہیں تو فریش بائنگ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن اس کے اگر نیچے سٹاک ہے تو تھوڑا آپ کو ویٹ اس سمیں آپ کو کرنا چاہیے لیکن پہلے سے ہی اگر آپ کے پورٹ فولیو میں دیکھت سٹاک شامل ہے تو بس آپ کو ماتر ہولڈ یہاں پر کرنا ہے اب دیکھیں ڈسکس کرتے ہیں کیا ٹارگیٹس اوپر کی طرف سٹاک میں رہنے والے ہیں اگر اوپر کی طرف اچھی کاسی تیزی سٹاک میں دیکھنے کو ملتی ہے تو پہلا ٹارگیٹ جو سٹاک اچیف کرتا ہوا دیکھے گا وہ دیکھے گا دوسو 510 روپے کا ٹارگیٹ 510 کا ٹارگیٹ اوپر کی طرف لے کر چل سکتے ہیں اور سٹاک کو آپ کو ماتر ہولڈ یہاں پر کر کے رکھنا ہے یہی سٹریٹیجی آپ کو پناہنی ہے ٹارٹا موٹرز کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں دوستو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنے تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز